پروگرام قرآن سرحان علاج میں آج ہم قائر صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا بیچینی وغیرہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کیا یہ جادو جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں اسلام علیکم قائر صاحب موالیکم اسلام جی قائر صاحب اس سوالے سے بتائیے گا الحمدللہ وقفاء والصلاة والصلاة والسلام علی رسول اللہ عنہ عباد ادنان بھئی کرم داخل ہونے سے طبیعت کا خراب ہونا مسائل بننا پریشانی بننا بیچینی ہونا اور اسی طرح مختلف معاملات کا بننا یہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے ان میں ان وجوہات میں سے چند ایک ذکر کروں گا سب سے پہلے تو یاد رکھیں یہ جادو جنات کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا ممکن ہے یہ وجہ ہو ممکن ہے یہ وجہ ہو میں اس کا انشاءاللہ علاج بھی آگے بتاؤں گا کہ اگر یہ وجہ ہوگی تو اس کا علاج کیا کریں گے جادو جنات کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ نہیں بنتا اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر انسان بہترین سکت کا اجاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج کوئی یہ طبیعت میں مطلب یہ معاملات ہوتے ہیں اسی طرح اگر انسان بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جن ہے اور جن کی وجہ سے ایسے طبیعت خراب ہوتی ہے تو فرض کریں جن ہیں تو جن کیا کرتے ہیں جن اس کے اندر آ جاتے ہیں اس کو دورہ پڑ جاتا ہے اس کو جو ہے وہ کوئی بیماری شروع ہو جاتی ہے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو میرے ایک جاننے والے تھے ان کی بچی کا مسئلہ تھا ان کا وہ بچی سسرال کے گھر نہیں رہ سکتی تھی شادی کو سال ہو گیا بڑی ٹھیک زندگی چل رہی تھی سارے معاملات ٹھیک تھے اچانک سے کوئی مسئلہ بنا اس کے بعد بچی لڑکے کے چچا کے گھر ساتھ میں رہتی ہے تو ٹھیک ہے والدین کے گھر میں رہتی ہے تو ٹھیک ہے مامو کے گھر میں رہتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس گھر میں آئے گی بے ہو شر جائے گی اب بڑا یہ مسئلہ بڑا بڑے مسائل اس میں مطلب پریشانی بنی ہوئی زاری سی بات ہے اچھا میرا اس شہر میں جانا ہوا تو میرے جاننے والے تھے کیونکہ انہیں مطلب جو ہے وہ وہیں سے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو وہاں کے لوگ تھے ان سے علاج کروا رہے تھے کسی نے ان کو کہا کہ سیڑھیاں کے نیچے تمہارے تعویز دبائے ہیں انہوں نے سیڑھیاں اکھاڑ دیں کسی نے کہا نہیں بیٹ جہاں پر پڑھا ہے وہاں سے پتھر توڑو وہاں سے تعویز نکلیں بڑا کچھ کیا انہوں نے اچھا ایسے مجھے میں جب گیا ہوں مجھے انہوں نے کال کی میرے جاننے والے بھائی کو بڑے بھائی سے رابطہ کیا اس کے ذریعے سے میں وہاں پر گیا تو میں نے جب دیکھا میں نے پوچھا مسئلہ جی کیا مسئلہ ہے انہوں نے بتایا بچی کو لائے گیا بچی آتے ہی بے ہوش اچھا اس کو دم کیا اس کو ہوش دلائی میں نے کہا جی تشکیز کرنے کے بعد میں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں کہتے جی نہیں اور تو کوئی نہیں مسئلہ میں نے کہا اللہ کے فضل سے یہ تو پانچ منٹ کا کام ہے وہ سب حیران کہ یہ کیسے ہمیں ہم نے سارے علاقے کے جو آمیل در بلالی ہیں جو علاج کرنے والے مالے جا کے پھر پھر کے تھک تھک کے چلے گئے ہیں یہ کسی کو سمجھ نہیں آرہا یہ کیسے کہتے پانچ منٹ کا کام ہے خیر اتنان بھائی میں نے اللہ کے فضل سے آیات شفاہ پڑی بیماری قدم کیا نظر پت قدم کیا اس کے بعد میں نے ان کو کہا ان سے کچھ باتیں کی اس کے بعد ان کو کہا کے جائیں چکر لگا کے ہیں گھر وہ بالکل ٹھیک اب کیا تھا اب وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے میرے سامنے کیونکہ ساری برادری میں مسئلہ بڑا ہائلائٹ ہوا تھا بتائیں جی کس نے یہ جن بیجے تھے اور کتنے جن تھے اور آپ نے کیسے پکڑ لی یہ پانچ منٹ میں میں نے کہا بھائی جان جنشن کوئی نہیں تھی تو کیا تھا میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے جو پڑھائی کے بعد جو پانچ دس منٹ لگائے ہیں کانسلنگ کی ہے اس سے اللہ کے وضل سے اللہ نے بہتری کی ہے اور جو بیماری کو ختم کر دینے والی پڑھائی کی ہے آیا تو شفاہ پڑی ہیں اللہ سے شفاہ مانگی ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہوئے جادو جن تو اس کو تھا ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں کوئی بندہ مانتا ہی نہیں کہ بھائی ایک مریضہ ہے وہ ایک گھر میں آتی ہے بیمار ہوتی باقی ہر جگہ جائے وہ ٹھیک ہے مہینہ مہینہ گریل ہے ٹھیک ہے ادھر آئے گی تو بے ہوش ہو جائے گی جو سیکارٹسٹ ہیں وہ میری اس بات سے اگری کریں گے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جب ذہن پر انسان کے خوف کا حملہ ہوتا ہے خوف کے ساتھ انسان کے ذہن کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ایک چیز کا خوف انسان کے ذہن میں بیٹھتا ہے وہ جب بھی اس چیز کو دیکھتا ہے اس پر وہ کیفیت آ جاتی ہے وہ غالب ہو جاتی ہے اور انسان اسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جو اس خوف جب پہلی بار اس کو مسئلہ بنا تھا تب جو کیفیت ہوئی تھی اب وہ کیفیت ہوتی نہیں ہے وہ مسئلہ بنتا نہیں لیکن خوف اس پر سوار ہوتا ہے اور اس کی کنڈیشن وہ ہو جاتی ہے اب یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں کہ اس مسئلے کو کوئی بندہ جین کوئی بندہ بیماری نہیں مان جاتا لیکن اللہ کے فضل سے وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہر چیز کو جادو جنات کی طرح منصوب نہ کرو ہاں جنات ہو سکتے ہیں گروں میں جادو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مسائل بن سکتے ہیں جنات اگر حملہ کرتے ہیں تو اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں انسان کو دورہ پڑتا ہے انسان کا سانس بند ہو جاتا ہے نظرِ بد کا مسئلہ ہے تو اس کو گھٹن فیل ہوتی بے چینی رہتی ہے اور اسی طرح حسد کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی گھٹن اور بے چینی اور بے قراری رہتی ہے تو یہ معاملات ہوں تو اس کا بہترین حل ہے وہاں پر ازانے دیں اور جس گھر میں جنات ہوتے ہیں ان میں عموماً زیادہ بیماری رہتی ہے اور مختلف مسائل اس طرح کے رہتے ہیں تو کیا کریں وہاں پر چاروں کونوں میں ازانے دیں ساتھ ساتھ مرتبہ ازانے دیں پھر ساتھ ساتھ مرتبہ صورت الفلق اور صورت ناس پڑھیں صورت البقرہ کی تلاوت چلائی جائے رکیہ دم چلائی جائے اور سارے گھر کے فراد حفاظتی پڑھائی کرنے شروع کر دیں اور جس بندے کو زیادہ مسئلہ بنتا ہے جس بندے کو زیادہ مسئلہ بنتا ہے اس کو اعوذ باللہ اور اللہ اللہ قوات اللہ باللہ پر لگا دیں یہ اس کا علاج ہے ازانے دینی ہے ساتھ ساتھ مرتبہ یہ ہم نے دونوں چیزوں کو قبر کی ہے خوف ہو در ہو جادو ہو جنات ہو یہ پڑھائی کرنے سے اللہ کی رحمت سے وہ شعر ختم ہو جائے گا چاروں کونوں میں ازانے دیں ساتھ ساتھ مرتبہ چاروں کونوں میں صورت الفلق ناس پڑھیں ساتھ ساتھ مرتبہ اور سارے گھر کے افراد حفاظتی پڑھائی کریں اور جو مریض ہے جس کو زیادہ مسئلہ بنتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ کیا کرے وہ اس سے جو بھی خوف ہوگا ڈر ہوگا جنات کا اثر ہوگا سایہ ہوگا کچھ بھی ہو سب ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے یہ انشاءاللہ کریں اور خوف کو اپنے ذہن سے نکالیں اللہ آسانی والے معاملات فرمائیں انشاءاللہ